بھاجپا سے وارڈ نمبر تیس سے زلہ پنچائید سرسے ہنس راج پپو جاتاو نے اپنے چھتر میں گھوم کر جنتہ سے ملاقات کی اور بزرگوں کا آشیرواد بھی لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنس راج پپو نے کہا مجھے تو تیس نمبر وارڈ میں میرے مقابلے کا کوئی پرتیاشی دکھ نہیں رہا ہے مجھے یہاں اتنا پیار ملا ہے مجھے لگی نہیں رہا ہے کہ میں کہیں دوسری جگہ سے آیا ہوں مجھے اپنے چھتر کی جنتہ پر پورا بھروستہ ہے اور مجھے سب کا آشیرواد مل رہا ہے آشیرواد ملنے کے ساتھ ساتھ مجھے سمرتن بھی مل رہا ہے بارحال جیتنے کے بعد میں اپنے چھتر میں چومو کی وکاس کراؤں گا موسیقی مجھے تو تیس نمبر بھائٹ میں کوئی سامنا دیکھی نہیں رہا پرتیاس ہی نہیں دیکھ رہا مجھے تو اپنے مقابلے پر ان سب کا اتنا پیار مجھے مل رہا ہے کہ مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں دوسری جگہ پر آیا ہوں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میرے ہیں سب اپنے ہیں سب اپنوں کے پیچھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھول گئے مجھے پیچھے والے ہیں سب یہاں کی لوگ سب مجھے اس طرح نواز رہے ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا خوش یہاں سے ملے گی اور اتنا بوٹ مجھے یہاں سے ملے گا کہ بندہ جائے سکچھا کہ یہاں تھوڑا سا مجھے لگا آباب سکچھا کے معنی میں میں پورا بیسواس دھاتا ہوں کہ جب مجھے محقہ ملا تو یہاں سب سے پہلے کنیا انٹر کالیج سرکاری پن باؤں گا یہ میرا بیسواس بادہ کرتا ہوں کنیا انٹر کالیج یہاں کئی نہیں ہے آس پاس میں میں نے دیکھا ہے سکچھا کا تھوڑا مہت کا مہدر سرکاری اسکول کوئی نہیں ہے بہن بیٹیوں کے لیے راج کیے کنیا انٹر کالیج یہاں نہیں بکاس تو لگ بک جنہوں نے جو رہے ہیں جیسا ہمارے بیچ کرایا ہوگا ان لوگوں نے لیکن یہاں کچھ آپک دائی کی راجیتی کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں ہماری بھائیتے نہیں کرتی ہے ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس کرنے کا بہادہ کرتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چکتے ہیں میں سب ہی سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں کہ میں مجھے وہ بھاری متوں سے بنا کے چیتا کے بھیجیں گے یہ تو میں ان کے بیچ ہمیزہ دکھ اور سکھ ہر بکاس کی لہر بہانے کا بہادہ کر رہا ہوں کہ ان سب کے بیچ آتا رہوں گا